پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے دورہ اسٹریلیا کے لیے اسکوارڈ منتخب کر لیا ہے سیم آیوب کی واپسی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ قائد عظم ٹرافی دوہزار تیس چوبیس کے ٹاپ اسکورر سہب زادہ فران کو بھی مدو کیا گیا ہے دورہ اسٹریلیا میں نسیم شاہ کی جگہ کون سا فاس بولر لے گا اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ اس ریپورڈ کا حصہ ہوگی محمد حفیظ نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تیسرا عوضہ بھی حاصل کر لیا عوضوں کا اتوار بزار لگ چکا پاکستان کے دورہ اسٹریلیا کا مکمل شیڈیول بما پاکستانی وقت کیا ہوگا یہ آپ جان سکیں گے اس ریپورڈ میں ورلڈ کپ دوہزار تائیس میں ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم کا اگلا ٹوئر دورہ اسٹریلیا ہے جہاں کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا انتخاب ہونا باقی ہے اور اس کے لیے گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے نئے چیفز لے کر وہاں پریاز کا اعلان کیا جنہوں نے آج اپنے سکوارڈ کو حتمی شکل دے دی ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں اس میں کئی ایسے کھلاری ہیں جن کے بارے میں تب وہ کو نہیں کی جا رہی تھی کہ انہیں دورہ اسٹریلیا میں موقع دیا جائے گا البتہ اب یہ سکوارڈ اعلان ہونے سے پہلے بھیجا جائے گا زکا شرف کے پاس جو وہاں پر اپروول دیں گے اس کے بعد اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا زکا شرف موجودہ وقت میں بھارت میں موجود ہیں جہاں پر وہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تائیس کا فائنال دیکھیں گے حالانکہ آئی سی سی نے سابق کپتان عمران خان کو مدوق کیا تھا جو کہ جیل میں ہیں اب ان کی جگہ زکا شرف وہاں پر ہیں تو یہ معاملات ہیں اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے ایک اہم اجلاس کی بھی نومندگی کرنی ہے پاکستان پرکٹ بورڈ کی جو کہ آئی سی سی کا اجلاس ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر گئے تھے تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کا اسکوارڈ منتخب ہوا ہے اس میں کون کون سے کھلا رہی شامل ہیں ان میں سب سے اہم ہے سائم آیوب جن کے ٹی ٹوینٹی فار میٹ میں جو کمی ہے یا ونڈے فار میٹ میں وہ شدت سے محسوس کی جاتی ہے لیکن انہیں دور ایسٹریلیا کے لیے جہاں پر صرف تین ٹیسٹ میچز کھلے جانے ہیں وائٹ بال کا ایک بھی میٹ شامل نہیں ہے ان کے لیے بھی سائم آیوب کو مدوق کیا گیا ہے کیمپ میں اور ان کا نام بے اسکوارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اب اسکوارڈ جو ہے پندرہ رکنی کے بجائے سترہ یا اٹھارہ رکنی سکوارڈ ہوگا جس میں کئی نئے کھلاڑی شامل ہوں گے جس میں سہب زدہ فران جو کہ قید عظم ٹرافی دوہزار تائیس دوہزار چوبیس کے ٹاپ اسکورر ہیں انہیں بھی شامل کیا گیا ہے البتہ اس کے والے سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹیم ڈریکٹر محمد حفیص نئے چیف سے لے کر وہاب ریاض اور نئے ٹیسٹ کپتان شان مسود نے کمپلیٹی مشاورت کی ہے مشاورت کرنے کے بعد ہی اپنے اٹھارہ کھلاڑیوں کا نام جاری کی ہیں جو کہ ابھی جائیں گے زکا شرف کے بعد جن کے اپروول کے بعد اعلان کیا جائے گا اگر ہم سہب زیادہ فران کی بات کریں تو ان کا فرس کلاس کیریئر اگر دیکھیں تو وہ چار ہزار فرس کلاس رنز مکمل کر چکے ہیں اور اب تک وہ پچپن فرس کلاس میچس کھیلے ہیں جن میں وہ چوالیس کی ایوریج سے رنز کی ہیں انہوں نے سات سنچنیاں اور پچیس ان کی ففٹیاں بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ فران حالیہ قیدہ دمٹرافی کے ٹاپ اسکورر تھے جنہوں نے سات میچس کی دس سین اگز میں چوراسی اشاریہ سات سفر کی شاندار ایوریج کے ساتھ آٹھ سو سنتالیس رنز بنایا تھے جبکہ کوئی دوسرا کھلاڑی سات سو رنز کی حد پار نہیں کر سکا تھا اس لیے صاحب زیادہ فران کو بھی بلایا گیا ہے جن انہوں نے اورنامنٹ میں سب سے زیادہ تین سنچنیاں سکور کی اور سو سے زیادہ چوکے لگانے والے وحد کھلاڑی تھے اس کے ساتھ ساتھ سیم ایوب جو کہ جن پلیئرز نے گو کہ وہ ساتھویں نمبر پر رہے لیکن جو ان سے چھے کھلاڑی زیادہ رنز بنانے میں کامیاب رہے وہ ان کے مقابلے میں دوگرے میچس کھیلے اور سیم ایوب نے صرف چار فرس کلاس میچس کھیلے تھے جس میں پانچ سو تریپن رنز بنانے میں کامیاب رہے لگ بگ اسی کے قریب ان کے ایوریج رہی اور سب سے زیادہ مشتر کا طور پر تین سنچنیاں بھی بنائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور اسٹریلیا جیسے مشکل ترین ٹور میں سیم ایوب کا ٹس ڈیبیو کیا صحیح فیصلہ ہوگا یا نہیں اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف ٹیم میں ساتھ لے کے جائے جا رہا ہو اور دیگر اوپنرز کی ناکامی کس طورت میں سیم ایوب کو موقع دیا جائے لیکن اچھی چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو بلے باز ہیں اوپننگ بلے باز ان کی کارکرد گچھی رہی ہے لیکن شان مسود کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا ماضی میں لیکن اب وہ فارم میں آگئے ہیں پاکستان ون ڈے کپ کے دوسرے ٹاپ اسکورر ہیں اگر وہ اپنی یہ فارم کنٹینیو کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس دور ایسٹریلیا میں کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے کیونکہ ایسٹریلی ٹیم ماضی کی طرح اتنی مضبوط نہیں ہے اور پاکستان کے لیے موقع موجود ہے کہ طویل انظار کے بعد وہاں پر یا روان صدی میں پہلی بار وہاں پر کوئی ٹیسٹ میچ جیتیں اس کے علاوہ ٹورنمنٹ کے جو قید ادم ڈرافیکٹ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں خورم شہزاد ان کو بھی بلائیا گیا ہے کیمپ میں اور اس کے علاوہ میر حمزہ کو بھی شاید بلائیا جا سکتا ہے لیکن ان کے حوالے سے بھی کنفرم نہیں ہے لیکن خورم شہزاد جو کہ رائٹ آن فاس بولر ہیں ان کو بلائیا گیا چوبیس سال ان کے عمر ہے اور اکتیس سالہ میر حمزہ جو ہیں شاید ان کو بھی بلائیا جائے تو یہ پاکستان کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہیں پاکستان کے سکوار کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے باب ایک ساتھ زیادہ چینجنگس کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں لیکن میرے خیال میں چاہے باب آرازم ہوں چاہے شان مسود ہوں تو دورہ اسٹرلیا سب ہی کے لیے مشکل ہے تو تھوڑا سپورٹ بھی کرنا پڑے گی اگر فرض کریں کہ شروع میں نتائج اچھے نہیں آتے لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اسٹرلوی ٹیم جو کے ماضی کی طرح اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے اس کے خلاف پاکستان ٹیم اس بار کچھ اچھے نتائج دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اب ڈالتے ہیں نگاہ پاکستان کے سکوارڈ کے اوپر پاکستان کے شیڈیول کے اوپر سوری سکوارڈ تو بتاؤں گا بعد میں آپ کو پہلا جو میچ ہے چار اوزہ پریکٹس میچ اس کا آغاز ہوگا چھے سے نو دسمبر تک اور کینبرہ کے مقام پر یہ میچ کھیلا جائے گا ساڑھے چار بجے صبح پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا رات گیک شروع ہوگا اس کا مطلب ہے پہلا ٹیسٹ میچ چودہ سے اٹھارہ دسمبر تک پرت میں کھیلا جائے گا سات بج کر بیس منٹ پر شروع ہوا کرے گا پاکستانی وقت کے مطابق جبکہ سریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ چھبی سے تیس دسمبر یعنی باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ ہوگا مل برن میں کھیلا جائے گا چار بج کر تیس منٹ پر شروع ہوا کرے گا الالصوبہ اور تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا سیڈنی میں نئے سال کا پاکستان کا پہلا میچ ہوگا تین سے سات جنوری تک کھیلا جائے گا اور یہ بھی پاکستان کے وقت کے مطابق چار بج کر تیس منٹ پر شروع ہوا کرے گا اور اس کے علاوہ اب اہم چیز یہ ہے کہ نسیم شاہ کے جگہ ایک کون سا بولر دورہ اسٹریلیا میں شامل کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے اب دو ہی نام ہے خورم شہزاد یا میر حمزہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے والے سے کس کا نام سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عفیز نے پاکستان کرکٹ بورٹ میں اب تیسرا عوضہ بھی حاصل کر لیا ہے وہ ٹیم ڈریکٹر پہلے بنے تھے پھر جبکہ ہیڈ کوچ کا عوضہ بھی ان کے پاس تھا اور اب وہ بیٹنگ کوچ کے طور پر بھی دورہ اسٹریلیا اور دورہ نیزیلین میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوں گے اس کے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یونس کان کو بیٹنگ کوچ بنایا جائے گا لیکن شاید معاملات بہتر نہیں ہو سکے یہ آتا ہے نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے فیلحال محمد عفیز یہ عوضہ سنبھالیں گے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لیے کانون الگ ہے یہاں الگ ہے کسی کو آپ کہتے ہیں کہ کنفلکٹ اب انٹرسٹ ہو رہا ہے انظمامل حق کو اس لیے اٹھایا گیا تھا مصبال حق کو بھی اس لیے اٹھایا گیا تھا لیکن یہاں پر تو سب کچھ محمد عفیز کے پاس جا رہا ہے اگر کنفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں بریاد نا صرف پشاور ظلمی کا بھی تک حصہ ہیں باقیدہ اعلان نہیں کیا انہیں کا اور وزیر کھیل کے مشیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیلیکٹر بھی ہیں تو کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اگر پنجاب کے کھلاری وہ زیادہ کھلائیں گے تو زہر سی بات ہے دیگر جو صوبے کے لوگ ہیں وہ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جہاں مسئلہ جہاں کانون لاغو کرنا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے جہاں نہیں کرنا ہوتا تو کچھ بھی ہوتا رہے تو یہ کھلم کھلا نانسافی اور زیادتی ہو رہی ہے یہ نہ صرف کرکٹ میں بلکہ ملک کے تمام سیاسی معاملات میں بھی تقریبا یہی صورتحال ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا عوضہ ہے ان کے پاس وہ اس میں کس طرح ایک آج تک لیول ٹو کا بھی کوچنگ کورس جو ہے وہ محمد حفیز نے نہیں کیا ہوا تو ان کے لیے بہت بڑا امتیان ہوگا ڈریکٹ ہیڈ کوچ اور ڈریکٹ بیٹنگ کوچ جن کو ایک عوضہ نہیں ملتا انہیں دو دو تین تین عوضے مل رہے ہیں تو یہ بندر بانٹ چل رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کب تک چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بولنگ کوچ ہوں گے وہ عمر گل ہوں گے ان کے ساتھ معاملات تائے ہو گئے ہیں یہ اپڈیٹ آئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر گل جو کہ افغانستان کے پہلے بھی کوچ رہ چکے ہیں وہ ان کا کورس بھی کیا ہوا ہے کوچنگ کا تو وہ شاید کچھ بہتر نتائج دے سکتے ہیں ان سے امید کی جا سکتی ہے لیکن یہ سب انصر ہے کہ جب یہ پاکستان ٹیم کے کوچ بنیں گے پاکستان ٹیم کی پرفرمنس دیکھیں گے اس کے بعد ہی ہمیں سوالے سے کچھ کہنے کے قابل ہوں گے